کوفہ کے خطانے لگے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں شیعان علی کی طرف سے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کا تختہ اُلٹ دیں گے اور ہزار ہا لوگ بیتاب ہیں اس طرح دعوتیں آنے لگیں سیدنا امام حسین علیہ السلام یہ تمام خطوط پڑھ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہزار ہا لوگ اس وقت مجھے حق کی آواز بلند کرنے کے لئے بلا رہے ہیں اور عمر بالمعروف اور رین المنکر کے لئے بلا رہے ہیں اور یزیدی عمریت اور یزید کا ظرم و تشدد اور یزید کا جبر و بریجت اور دین حق سے یزید کا انحرات اور اسلامی نظام خلافت سے یزید کی بغاور اور اس کا فسق و خجوم اور اسلام کے خلاف اسلام کی قدروں کے خلاف یزید کی کھلی جنگ پر مبنی ایک پلید حکومت کے خاتمے کے لئے اگر مسلمان آنے کوفہ مجھے بلا رہے تو اب میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی دعوت میں لبے کہوں اور وہاں پہنچوں اور پہنچ کر ان کی بیعت لوں اور میں مسلمانوں کا ایک دروہ کثیر ہی کٹھا کر کے اس یزید کی پلید حکومت کا تختہ اُلد دوں اور اس دین حق کا جنگہ بلند کر دوں اور اس خلافت راستہ کے رضان کو پھر سے بہار کر دوں جو سیدنا شدید اکبر سیدنا فاروق آزم سیدنا عثمان غلی اور سیدنا مولا علی شہر خدا اور سیدنا امام حسن مجتبہ نے برقرار رکھا تھا جو آقا علیہ السلام کے بعد تسلسل سے جاری تھا اور اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری خانوادہ اہلِ بیعتِ رسول پر آ پڑی تھی سو آپ نے فیصلہ کرنا شروع کیا اور فیصلہ بلاخل کر لیا کہ میں کوفہ پہنچوں اور جا کے اس بدبختی کے نظام کے خلاف تک کر لوں یہاں دین و سیاست کا ایک ہونا اور دین و سیاست کا جدہ ہونا دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں دو فلسفے یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آج امت مسلمہ کا بالعموم اور پاکستانی قوم کا بالخصوص لا دین لوگوں کے تسلسل سے اقتدار پر رہنے کے باعث اور بین اقوامی سطح پہ اسلام دشمنوں کے میڈیا پر دو سلسل پروپیگنڈا کے باعث اور لا دینی کلچر کے حروق کے باعث آج پاکستانی قوم بنیادی طور پہ اس سیاسی فلسفے میں یزیدی فکر کی حامل ہو گئی کس فکر کی؟ یزیدی فکر کی حامل ہو گئی اب بات یہ ہے کہ یہ جو اب ایک نئے مارکے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ایک مارکہ کربلا گفہ ہونے کو جا رہا ہے اور دو طاقتیں آپس میں ٹکرانے کے جا رہی ہیں اس کی بنیادی ریزن اور بنیادی سبب چاہے کیا یزید نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کر دیا تھا؟ بولیے نہیں کیا یزید نے نمازیں بند کرا دی تھی؟ بولیے اس نے نظام زکاة ختم کرا دیا تھا؟ کیا یزید میں زکاة عمرے بند کروا دیئے تھے؟ بولیے کیا یزید میں مسجدیں گرمانا شروع کروا دی تھی؟ کیا تھا؟ کوئی اندوستان کی حکومت بن گیا تھا یزید؟ نہیں پاکستانی حکومت کی طرح ہی تھا میری پاکستانی حکومت سے مراج کو مدودہ حکومت نہیں ایمانگاری کی بات ہے کہ پچاس سال ہی اسی طرز کی حکومت کو بیٹھے پچاس سال جزیدی طرز کی حکومت ہی نہیں میں جب پاکستانی حکومت کی بات کرتا ہوں تو وہ پورا نظام جو پچاس سال سے پاک درتی پر پلید نظام مسجدہ تھے پاک درتی پر پلید نظام مسجدہ تھے پاک درتی پر پلید نظام مسجدہ تھے بیٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لینا بیٹ اس زمانے کا یاد رکھ لیں اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کسی کی حکومت تسلیم کرنے کا اس زمانے کا طریقہ کیا تھا بیٹ آج وہ بیٹ طریقہ نہیں آج اس کی بجائے ووٹ دیا جاتا ہے آج ووٹ کی پرچی سے تسلیم کیا جاتا ہے یا جب اعلان ہوتا ہے کسی کی حکومت کو تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں زمان سے بس کافی یعنی اس کے خلاف بہاوت نہیں کرتے قدون کر لیتے ہیں اس کے قانون کو اس کی حکومت کو تو یہ بیعت ہو جاتی ہے تو یہ اپنے اپنے دور کا طریقہ ہے تو بیعت سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا اور بیعت نہ کرنے سے مراد یزید کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا جب یزید نے کہا میری بیعت کر لے تو مدعہ یہ تاکر میری حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دے اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی حکومت کو تسلیم کیوں نہ فرمایا ٹوڑی پوڑی آج جیسے حکمرانوں کی طرح تو نمازیں وہ بھی پھر لیتا تھا اگر آج حکمران کوئی اکہ دکہ نماز پھر لیتے ہیں تو وہ بھی اکہ دکہ نماز کرتا تھا آج حکمران بھی لاکھوں کروں لپے کے شکار کرتے ہیں وہ بھی شکار پھر جاتا تھا آج حکمران اور لیڈر بھی نماز بھی اکہ دکہ پھرتے ہیں حج اور عمرے بھی کرتے ہیں شرابیں بھی پی لیتے ہیں کوئی پیتا ہے کوئی نہیں پیتا کوئی زیادہ پیتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا تھا جوہے وغیرہ بھی کر لیتے ہیں بدکاری زنا بھی کر لیتے ہیں در پردہ وہ بھی کرتا تھا تو کردار میں کوئی فرق نہیں تھا اور نظام میں بھی کوئی فرق نہیں تھا جنگ کی بنیاد کیا تھی مارکہ کربلا کی اصل حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ یزید یہ کہتا تھا کہ حسین مذہب کی تبلیغ تم سنبھال لو اور سیاست و حکومت میں سنبھال لو تم سیاست میرے لئے چھوڑ دو اور مداخلت نہ کر سیاست میں اور میری حکومت میں روڑے نہ اٹکاؤ اور مذہب اور دین کی تبلیغ اور پرچار اور واض اور خطبہ جمعہ اور درس یہ میں آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں مسجدوں میں واض دینا درس دینا اللہ اللہ کرنا درس قرآن دینا خطاب کرنا تبلیغ کرنا لوگوں کو حدیث قرآن پر حانہ یہ کام آپ کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور سیاست کرنا حکومت کرنا سلطنت چلانا اور پیورے بلک کے نظام کو اور وسائل پہ قابل ہو کہ اس کو آگے چلانا یہ مرے لئے چھوڑ دو بس یزید یہ تقسیم مانگتا تھا اور امام حسین یہ تقسیم نہیں مانتے تھے یزید مانتا تھا اور حسین نہیں مانتا تھا اتنی سی بات تھی یزید بھی لا الہ انللہ محمد رسول اللہ پرنے والا تھا مگر اس نے کہا کہ آؤ حسین لا الہ انللہ محمد رسول اللہ کے دو پکرے کر لیں مذہب کا حصہ تم سبال لو اور سیاست و حکومت کا حصہ میں سبال مو میں تمہاری تبلیغ میں مداخلت نہ کروں بلکہ مدد بھی کر دوں گا تم میری سیاست کو سلطنت میں مداخلت نہ کرو یزید اپنی آمریت چاہتا تھا اس نے خلافت کو آمریت سے بدل دیا لوگوں کی حکومت ان سے چھین لیے عجوہ مسابات کا نظام ختم کر دیا خلافت جس حقیقی مشاورت کی روح پر قائم تھی اسے پامان کر دیا خاندانی حکومت لے آیا اس کا حکم قانون بن گیا وراست چاہتا تھا جمہوریت ختم کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر اس کے غلق کو غلق نہ کہہ سکے بس وہ مطلق الینان حکمرانی کے قیام کا خواہش مند تھا حسین ہو یبداللہ بن عمر یبداللہ بن زبیر کوئی بڑا سے بڑا ہو وہ یہ دوالہ نہیں کرتا تھا کہ یزید کے غلق کام کو اس درتی بر کوئی کھڑا ہو کر غلق کہہ سکے بس اتنی سی باب تھی اس نے کہا کہ آپ یہ باب مان لیں اور پھر آپ بھی آرام سے چلیں اور میں بھی آرام سے چلتا ہوں اور امان حسین کا جواب کیا تھا امان حسین نے فرمایا یزید بھد بھا میں اپنے مستحا کے اپنے نانا کے دین کو دو پکروں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دوں گا اگر سیاست حکومت اور سلطنت اور ادھر دین مذہب اور روحانیت دو الگ چیزیں ہوتی تو پھر مصطفیٰ فقط بچگوں میں نظر آتے اوہد کے میدانوں میں دکھائی نہ دیتے اگر سیاست و مذہب دو جدا کی یہ ہوتی تو پھر مصطفیٰ راکھ کو فرم مسلح پر سجدے کرتے نظر آتے وہ ہنین کے اور تاز کے بازاروں میں پتھر کھاتے رضا آتے اسے محسین کے نانا مصطفیٰ پر پتھر نہ لگتے تازدار کائنات کے چہرے پر نیزے نہ لگتے آن کے رفعان زخمی نہ ہوتے آن کا تن زخمی نہ ہوتا بگر کے مارکے نہ ہوتے اوہد کے مارکے نہ ہوتے خنبک کے مارکے نہ ہوتے ہنین کے مارکے نہ ہوتے مکہ سے ہجرت نہ ہوتی مدینہ سے پڑھ کر مکہ سکا رہا ہوتا خدافت نہ بنتی مصطفیٰ دستورت نہ بیتے مدینہ سلطنت نہ بنتی اور مصطفیٰ سلطنت کے حکمران نہ بنتے بس حضور مکہ کسے ان میں بیٹھ جاتے آنے جانے والوں کو کلمہ پرھاتے رہتے نماز کے طریقے سکھاتے حج زکاة کے طریقے سکھاتے قرآن پر آتے حلال حرام سکھاتے اور کہتے یہ قریشی یہ بگہ کے سردار یہ چاہیر دار یہ بڑے رہے جیسا نظام چلا رہے ہیں چلاتے رہو اگر انسانوں کو غلام بنا رہے ہیں تو اس سے ٹکر نہ لو غریبوں کو پیس رہے ہیں تو اس سے ٹکر نہ لو تمہارا خون نچوڑ رہے ہیں ان سے ٹکر نہ لو چونکہ یہ سیاست بن جائے گی جب آپ حکمرانوں سے جرد تکراتے ہیں سیاست بن جاتی جب آپ حکمرانوں سے تکراتے ہیں لوگوں کے حقوق مانتے ہیں حکمرانوں کی بات خلق بات پہ توکتے ہیں جو ہی آپ اس سمت نکلتے ہیں یہ سیاست بن جاتی اگر یہ سیاست دین سے جدا ہوتی تو مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک اس سے جدا رہتے ہیں اور ہجرت مدینہ کے بعد جب آپ کو ریاست مدینہ کا حکمران اور سربراہ بنایا گیا دستوری سربراہ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ بنایا گیا حضور علیہ السلام انکار کر دیتے فرماتے مجھے ریاست مدینہ کا حکمران بننے کی کیا ضرورت ہے میں تو فرسی آج تک ساری پائنات کا بادشاہ ہوں حکمران بن گئے کیوں بنے سیدنا سجدی کے اکبر اقتدار کے بھوکے تھے جی کیوں خلیفہ راشد بن گئے تخت پر جا بیٹھے سیدنا فاروق عاظم حکومت و سلطنت کے بھوکے تھے ماذا اللہ نہیں کیوں تخت کے حکومت پر بیٹھے اور سلطنت لے لی سیدنا عثمان غنی سلطنت کے بھوکے تھے کیوں تخت کے سلطنت پر بیٹھے حکومت لے لی اور کیا مولا علی شیر خدا سلطنت کے بھوکے تھے کیوں سلطنت پر اور تخت پر بیٹھے خلافت لے لی کیا امام حسن مصطبع سلطنت کے بھوکے تھے کیوں تخت پر سلطنت پر بیٹھے اور کیا امام حسین سلطنت کے بھوکے تھے کیوں خانوادہ لٹا دیا اور کربلا پا دیا اس ساری اسلام کی تعریف کو آج جزیدی لادینی فکر نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور جو اس ملک وزان کے بگنے کی بات کرتا ہے اور مسجد سے بکل کر نوازے کے صدق کے بگنے کی بات کرتا ہے آج اچھے بلے مذہبی نمازی لوگ میں کہتے ہیں کہ سیاست میں آگئے سیاست میں آگئے کون سا زمان آگیا تو پھر تو سب سے بڑی تعمت امام حسین پر لگ جاتی پھر اہل بیت پر لگ جاتی پھر خلفاء راشدین پر لگ جاتی اور سب سے بڑھ کر خودتاجدار کائنات پر لگ جاتی جو ہیڈ آف دی سٹیٹ بن گئے تھے ریاست مدینہ کے سربراہ بن گئے تھے جنہیں رشکر بوجے خوضیں بیجیں جنگیں کرائیں عدالتیں لگائیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے اس سے اوپر چلیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلتے ہیں اپنا روحانی سفر مکمل کر کے حضرت جوہر علیہ السلام کے پاس شادی کر کے اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے چلتے ہیں مصر کی طرف وادی ایمن میں پہنچے وادی ایمن میں پہنچے وہ وادی جہاں کوہ تور ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس درخت کے پاس جہاں نور حق کے تجلی بن کے چمکا اور اللہ پاک نے پہلا کلام کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلا کلام اور پہلی بار یہ تور کی گفتگو باگ میں ہوئی تور کی گفتگو چالیس دن تور کا چلہ باگ میں ہوا تورات باد میں ملی بھئی وہ تو مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں دریائے نین امور کر کے اور دوبارہ وادی سینہ میں آئے ہیں اور وہاں بنی اسرائیل نے قیام کیا تو اس زمانے میں پھر تو پر گئے اور کلم اللہ موسیٰ تقلیمہ پھر خدا کا کلام ہوا اور تورات ملی یہ بات کا واقعہ ہے میں بتا رہا ہوں جب مدین سے مصر آ رہے ہیں ابھی مصر میں داخل نہیں ہوئے مدین سے مکلے تو منصب رسالت پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فائز کیا گیا پہلا کلام اللہ پاک کا آپ کو رسالت بتا کی گئی تو معلوم رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے پہلا پیغام رسالت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا پہلا پیغام قرآن اٹھائیے بلئیے پہلا پیغام جب موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا اور رسول بناتے ہی جو پہلی ڈیوٹی لگائی کیا پہلی ڈیوٹی وہ کیا تھی وہ مذہب کی نہیں تھی سیاست کی تھی وہ مذہب کی نہیں تھی رسول بنا کر جو پہلی ڈیوٹی اللہ رب العزت میں لگائی وہ مذہب ہی نہیں سیاسی ڈیوٹی تھی قرآن پر یہ اسی درخت سے جب وہ شوا نکلی نور نکلا اللہ قادم نے فرمایا میں تمہارا رب کلام کیا تو معلوم ہے کیا حکم دیا پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ موسیٰ جاؤ اور بن اسرائیل کو نمازوں پہ لگا دو اے موسیٰ جاؤ بن اسرائیل کو روزوں پہ لگا دو اے موسیٰ جاؤ بن اسرائیل کو یہ حلال اور حرام کے سبق سکھا دو اے موسیٰ جاؤ بن اسرائیل کو یہ شریعت دے دو یہ نیکی کے طور طریقے سکھا دو نہیں یہ سب کچھ سکھایا گیا مگر بعد میں سب کچھ سکھایا گیا مگر بعد میں منصب رسائل پر فائز کرنے کے بعد رب کائنات میں جو پہلا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سیاسی انقلاب کا حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے حرس کیا مولا میرے بھائی حارون کو بھی اس ڈیوٹی میں شامل کر فرمایا تیرے بھائی حارون کو بھی تیرے ساتھ وزیر بنا دیا کیا وزیر بنا دیا دوسرے اکم آیا اِذْحَبَا اِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ دونوں جائے بل اسرائیل کی طرف نہیں سیدھا فرائن کے دربار میں جاؤ وہ باغی ہو چکا ہے اور اس کے دربار میں جا کر نعرہ انقلاب پرند کر دو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تعالیٰ کیا نعرہ لگاؤں وہ انقلاب کا نعرہ کیا لگاؤں یہ جو سیاست میرے سے پرد کی گئی ہے کونسی سیاست کروں کیا دے اللہ پاک نے فرمایا جا میرے موسیٰ بن اسرائیل کی پوری قوم کو فرون نے اپنا غلام برا رکھا ہے اور میرا پہلا حق یہ ہے کہ جا بن اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند کر دے بن اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند کر دے اور فرون کو کہہ دے کہ میں بن اسرائیل کو تیری غلامی کی زنجیوں سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام آئے اور بن اسرائیل کی آزادی کا نعرہ بلند ہو گیا اس دن سے موسیٰ کی اور فرون کی جنگ شروع ہو گئی یہ جان کبھی موسیٰ اور فرون کی ہے اسے قبل کبھی ابراہیم اور نمروک کی ہے اور یہی جنگ جبھی مصطفیٰ اور بوچہلے پولاب کی ہے اور یہی جنگ روپ اور نام بدلتے ہیں جب آئیک رہتا ہے وہ جنگ جب مصطفیٰ اور پولاب کی ہے وہی جنگ کربلا میں حسین اور یزید کی ہے ایک وقت میں حق کا نام ابراہیم ہوتا ہے باطل نمروک کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اگلے وقت میں حق کا نام موسیٰ ہو جاتا ہے باطل فرون بن کے اٹھتا ہے اگلے وقت میں حق کا نام مصطفیٰ ہوتا ہے باطل بولہ کے برجہل اور پھر کیسروں کیسرہ بن کے اٹھتے ہیں اگلے وقت میں حق کا نام خلافت راشدہ ہوتا ہے باطل کیسر روم اور پسرہ ایران بن جاتے ہیں اور کربلا میں حق کا نام حسین ہوتا ہے اور باطل یزید بن کے اٹھتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ حسین حق ہو کر شہید ہو کر بھی زندہ رہتا ہے یزید فوجی فتح پا کر بھی ہمیشہ کے لیے مرگا رہتا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی موسیقی